ستیانا باب الغناء والدف حدثنا ابو بکر بن ابی شیوتا حدثنا یزید بن حارون حدثنا حمد بن السلامتا عنا بیل حسین اسمه خالد المدنی قالا کنا بالمدینة یما عشرا والجواری یضربنا بالدف ویتغنینا فدخلنا على الربيع بنت معوید فذکرنا ذلك لها فقالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیحة عرسی وعند جاریتان یتغنیانی ابو الحسین جن کا نام خالد مدنی ہے ان سے مروی ہے انہوں نے فرمایا ہم آشورہ کے دن یعنی دس محرم کو مدین منورہ میں تھے اور باندیاں یعنی لڑکیاں لڑکیاں دف بجا رہی تھی اور گنگنا رہی تھی پس ہم ربعی بنت معوید رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کے دن تشریف لائے اس حال میں کہ میرے پاس دو لڑکیاں تھی جو گا رہی تھی گنگنا رہی تھی اور اپنے ان آبا و آجداد کا مرسیہ پڑ رہی تھی جو بدر کے دن قتل کیے گئے اور یہ کہہ رہی تھی جو کچھ وہ گنگنا رہی تھی اشعار پڑ رہی تھی ان میں ایک شیئر ان کا یہ بھی تھا کہ اور ہمارے درمیان ایک ایسے نبی جلوہ افروز ہیں رونہ افروز ہیں جو آنے والے کل کا علم رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ یہ بات مت کہو کیونکہ معافل غد آنے والے کل کا علم تصرف اللہ ہی کو ہے اب اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ معافل غد آنے والے کل کا علم اللہ کو ہے یہ بتانے کے لیے کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے شادی کا موقع ہے اسی مناسبت سے اشعار پڑنا چاہیے لہٰذا نبی کے علم غیب کا ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے بجائے اس کے تم کوئی دوسرے اشعار پڑھو جو خوشی کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں تو اس حدیث شریف میں بھی گنگنانے کا اچھے اشعار گنگنانا چاہیے اچھے اشعار گنگنانے کی اجازت ہے اور ایسے ہی نکاح کے موقع پر دفت بجانے کی بھی اجازت ہے جو ایک طرف سے بجایا جاتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھینو حدیثنا ابو بکر ابن ابی شیبتا حدیثنا ابو اسامتان حشام ابن عروتان ابیہ ناشا تقالت دخل علیہ ابو بکر وعند جاریتان من جوار الانصار تغنیان بما تقاولت به الانصار فی یوم بعات قالت وليستا بمغنیتین فقال ابو بکر ابی مزمور الشیطانی فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذالک فی یوم عید الفطر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا با بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا میرے پاس ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے داخل ہوئے اس حال میں کہ میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں تھی جو یوم بوعاث ایک عرب میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام بوعاث تھا اس جنگ کے بارے میں انصار نے جو اشعار کہے تھے ان اشعار کو وہ لڑکیاں گن گنا رہی تھی قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور وہ دونوں پیشہ ورانہ گن گنانے والی گانے والی نہیں تھی عام طور پر جو گائیکر ہوتے ہیں سنگر ویسے نہیں تھی وہ بس اشعار گن گنا رہی تھی اس جنگ کے موقع پر جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہدری پر اکسانے کے لیے جو اشعار نظم کیے گئے تھے ان اشعار کو پر رہی تھی تو ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا شیطان کا باجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر ہے اور یہاں پر یہ شیطانی اشعار اور شیطانی باجہ چل رہا ہے اور یہ عید الفطر کے دن ہو رہا تھا ایسا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے عید الفطر خوشی کا دن ہے اس دن اگر ناتیہ محفی المناقض کی جائے یا صحابہ اکرام تاریخ اسلام پر جو اشعار ہیں جن میں بہدروں کے کارناموں کو بیان کیا گیا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اگر ایسے اشعار گنگنائے جائیں تو اس میں کوئی مزایخہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے دف بھی بجایا جا سکتا ہے یہ صرف یک طرفہ ہے دو طرف بجانا خطان جائز نہیں ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مندر دیکھ کر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر اشعار پڑ رہی ہو اور باجہ بھی بجا رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے ہر ایک قوم کی ایک عید ہوتی ہے خوشی کا دن ہوتا ہے ان کو شرائی حدود میں رہ کر عید بنانے کی اجازت دینا چاہیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے شریعت یہ بلکل اپنے اندر لچک رکھتی ہے اس کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان اور سہل شریعت ہے شریعت میں شرائی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے خوشی کے طریقوں کو اپنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہندوستان میں بھی آزادی کے موقع پر بہدروں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں ان پر تقریریں ہوتی ہیں اور اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں اگر کوئی ایسے ہی عیدوں کے موقع پر عید ملاد النبی کے موقع پر اور خوشی کے موقع پر اسلام کی سربلندی کے موقع پر اگر اشعار نظم کرے ان اشعار کو گنگنائے اور یک طرف دف بجائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے حدیث نمبر ایک ہزار آرسو ننین نو حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عیس بن بن سا حدثنا عوفنا ان تمامت بن عبداللہ ان نظم بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ ببعض المدینہ فائدہ ہوا بجوار یضربنا بدفہن ویتغنینا ویقلنا نحن جوار من بن نجاری یا حبذا محمد من جاری فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعلم انی لأحب کن انز بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک حصے کے پاس سے گزرے مدینہ منورہ میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور گن گنا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں جو اشعار وہ پڑھ رہی تھی ان میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ ہم قبیل بنی نجار کی لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہی بہترین پڑوسی ہیں ہم خوش خسمت ہیں ہم کو ناز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں اور اس قبیلے سے ہی آپ کا تعلق تھا قبیل بنی نجار آپ کا ننیال ہے تو وہ لڑکیاں مسررت محسوس کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم قبیل بنی نجار کی لڑکیاں ہیں ہمارا نسلی تعلق قبیل بنی نجار سے ہے اور ہم بہت خوش خسمت ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں آپ کا ننیال بھی قبل بنی نجار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شہر حسن کر فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے یعنی تم جو نبی ہونے کی حیثیت سے قبل بنی نجار سے میرا تعلق ہونے کی حیثیت سے جو خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اس وجہ سے میں بھی تم کو محبوب رکھتا ہوں حدیث نمبر ایک ہزار نو سو حدثنا اسحاق بن منصور انباءنا جعفر بن عونین انباءنا الاجلحو عن نبی الزبیر عن ابن عباس قال انکحت عائشت ذات قرابت لہا من الانصار فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اہدیتم الفتاة قالو نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الانصار قوم فیہم غزل فلو بعثم معاها من يقول اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے فرمایا عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک رشتے دار کا نکاح کروایا انصاری رشتے دار کا یعنی انصاری صحابہ میں سے ایک جو آپ کے رشتے دار تھے آپ نے ان کا نکاح کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اہدیتم الفتاة کیا تم نے دوشیزہ کو یعنی دلہن کو تحفہ دیا انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کے ساتھ کسی گانے والی کو گنگنانے والی کو بھیجا تو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے فرما نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشات فرمایا یقیناً انصار ایک ایسی قوم ہے جن میں غزل ہے یعنی جن کے اندر اشعار گنگنانے کا گانے کا ایک جذبہ ہے شوق ہے اگر تم ان کے ساتھ یعنی دلہن کے ساتھ اگر ایک مغنیہ کو بھیجتے تو ہم تمہارے پاس آتے ہم تمہارے پاس آتے فحیانا وحیاکم ہم تم کو مبارک بات دی دی دیتے اور وہ بھی تم کو مبارک بات دی دی دیتے مطلب یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر دلہے والوں کے خاندان کے جذبات اور احساسات کا خیال کرتے ہوئے اگر اس طرح کی مناسبت جیسے ناتیاں محفل ہے یا کوئی جلسہ ہے جس میں عوام کو واضح و نصیحت کی جا سکے اور نکاح کے مقاصد پر روشنی ڈالی جا سکے اگر اس طرح کا کوئی احتمام کریں تو شرعان اس کی اجازت ہے حدیث نمبر 1901 مجاہد جو ایک بہت بڑے تابعی ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صحبت میں رہے آپ کے شاگرد رہے ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے آپ نے فرمایا میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا پس آپ نے ایک باجے کی آواز سنی تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کان میں داخل کر لی پھر وہاں سے دور ہٹ گئے یہاں تک کہ آپ نے ایسا تین مرتبہ کیا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ڈھول کی باجے کی آواز بھی سننا صحابہ اکرام نے پسند نہیں کیا بلکہ اس جگہ سے دوری اختیار کر لیا آپ نے اور تھوڑی دور جا کر ٹھہر گئے اور جیسا کہ بعض روایتوں میں ہیں آپ نے پوچھا کیا بینڈ باجے کی آواز آ رہی ہے جب کہا گیا کہ اب یہ آواز نہیں آ رہی ہے اس وقت آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کان میں سے نکالی تو بہرحال آرکیسٹرا بینڈ باجہ ڈھول یہ شریعت میں حرام ہیں ناجائز ہیں دفت بجانے کی اجازت ہے وہ بھی ایک طرف الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کتاب النکاح کی دوسری نشست اختتام کو پہنچی حدیث نمبر 1901 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علا خیر قلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین